ایک جنگ میں ایک شخص نے یہ پوچھا علی سے مولا علی علیہ السلام کسی بھی جنگ میں جاتے تھے زرہ نہیں پہنتے تھے بلکہ بغیر زرہ کے مولا جنگ میں جاتے اور ہر جنگ میں فتح یاب ہو کے واپس لوٹے ہیں اسی زمن میں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ زرہ مولا کے نا پہننے کی وجہ کیا تھی ایک جنگ میں ایک شخص نے یہ پوچھا علی سے پھر سنیئے ایک جنگ میں ایک شخص نے یہ پوچھا علی سے کیا بن ذرہ کے لڑتے ہو یہ ماجرہ کیا ہے ایک جنگ میں ایک شخص نے یہ پوچھا علی سے بن ذرہ کے لڑتے ہو یہ ماجرہ کیا ہے فرمایا نہیں خوف مجھے تیغ و سنہ کا فرمایا مجھے خوف نہیں تیغ و سنہ کا کیوں میرے تن پہ جو کرتا ہے یہ زہران سیاہ ہے فرمایا مجھے خوف نہیں تیغ و سنہ کا میرے تن پہ جو کرتا ہے یہ زہران سیاہ ہے اور ایک مولا عباس کی شان میں چار مصرے درود پڑھئے محمد والے محمد کی ذات پہ اس میں تھوڑے ایک نکتہ ہے کہ جو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا مولا عباس کی آل محمد کے ساتھ پہنٹن پاک کے ساتھ عقیدت کا میجار بتانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ساری زندگی مولا نے اپنے سگے بھائیوں کو بھائی کر کے نہیں سردار کر کے بلائے تو عرض کر رہا ہوں کہ نہ جس میں جان کا خطرہ وہ کیسی جانبازی ہے نہ جس میں جان کا خطرہ وہ کیسی جانبازی ہے ولائے مرتضی کے بن بھلا کوئی نمازی ہے نہ جس میں جان کا خطرہ وہ کیسی جانبازی ہے ولائے مرتضی کے بن بھلا کوئی نمازی ہے اور سگی بہنوں کو آقا زادیاں کہہ کر بھلاتا ہے وفاداری کے مسلک میں یہی کردار سازی ہے وفاداری کے مسلک میں یہی کردار سازی ہے ایک نظم کے چند اشار اور انشاءاللہ تب تک میرے محترم جناب غلام اصر خان بلوش صاحب پہنچ جائیں گے اور مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے ایک موضوع تھا بھائی مرید عباس واک اینٹ میں میں نے ایک موضوع مجھے دیا گیا کہ اس موضوع پہ آپ نے پڑھنا ہے موضوع تھا کہ صدائے کربلا حیاء اللہ خیر العمل جی جی صدائے کربلا حیاء اللہ خیر العمل میں نے اس پہ کافی سوچا کہ حیاء اللہ خیر العمل تاریخ میں پہلی دفعہ کہاں کہا گیا ہے تو جب میں نے تاریخ کے ورک کھنگالے اٹھارہ زلحج غدیر کا میدان پالان کا ممبر سرکار نے کہا کہ سلمان جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس بلالو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اور آزان دو اور وہ آزان تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت آزان ہوئی تھی اس نے نہ فجر کا وقت تھا نہ زہر کا وقت تھا درمیان کا وقت تھا جس کو چاشت کا وقت کہا جاتے ہیں چاشت کے وقت پہ آزان ہوئی تو چونکہ نئی آزان تھی تو آزان نئی تھی تو اس میں کچھ نیا بھی ہونا چاہیے تھا تو جب جناب سلمان نے آزان دی تو اس آزان میں کیا تھا کہ حیاء اللہ خیر العمل آؤ عمل خیر کی جانے تو جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یا ایو الرسول بلگ ماں انزلہ علیکم رب ایک فیلم تفال فما بلگتا رسالتا بھائی آؤ توڑے انتظاریں میرے محترم برادر عسکر خان صاحب پہنچ گئے ہیں عرض کروں کہ اس آیت بلگ میں ہیں اسرارِ ولایت اس آیت بلگ میں ہیں اسرارِ ولایت نازل ہوئے خمپے سبھی انوارِ ولایت اور حیدر کو اٹھا کر کیا اقرارِ ولایت اور اصحاب سے پھر لے لیا اقرارِ ولایت جو دین کو کامل کر اعلان یہی ہے جس عمل میں ہے خیر وہ آزان یہی ہے جس عمل میں ہے خیر وہ آزان یہی ہے اور ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ خیر العمل کہاں سے لیا تو ان کو میں نے جواب دیا کہ آزان میں یہ خیرِ عمل خم سے چلی ہے آزان میں یہ خیرِ عمل خم سے چلی ہے اس خیر سے ہر ایک کی مشکل بھی ٹھلی ہے جس خیر سے سب خیر ہے وہ رازِ جلی ہے اور یہ خیر فقط لفظ نہیں اور یہ تشنگی اسلام کی جو سہر نہ ہوتی گردین کے دامن میں یہی خیر نہ ہوتی اور اب میں نے اس کو کربلا سے ریلیٹ کیا کہ جو موضوع تھا حیاء اللہ خیرِ عمل صداے کربلا آزان جو گونجی تھی حسیخم کی فضا میں توجہ 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 میرے محترم تشریف لے آئے ہیں مالک ان کے رزق مال برکت میں اضافہ فرمائے آزان جو گونجی تھی حسیخم کی فضا میں منکر کا گلا آگیا تب دستِ قضا میں آزان جو گونجی تھی حسیخم کی فضا میں منکر کا گلا آگیا تب دستِ قضا میں اور جب دین کی ناؤ گری منجدارِ جفا میں آزانِ غدیری سنی پھر کرب و بلا میں یہ لطف ہدایت کا خلافت میں کہاں ہے اسرارِ ہدایت تو شہادت سے ہیاں ہے دروت پڑیئے محمد وآلہ وآلہ انتہائی موضبانہ التماس ہے کاریو القصائد شہنشاہ فضائل و مسائب جناب محترم بھائی غلامت سرخان بلوج صاحب آف گروٹ مجلس ادا سے خطا فرمائے ان کے فوراں بعد انشاءاللہ علامہ محمد افضل حدری صاحب آف لاہور خطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین ادن صراط المستقیم صراط اللذین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم والذالین اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی و الفاطمت و فقر والحسن و یمینی والحسین و یساری حالاؤ احساری حسار و اخلی و مالی و جرانی و جداری و برحمتی کا یار حمر راہمی رب صلی اللہ محمد امام خمدان سیدت ملکے باواز بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد بجمکہ فی ہے صلوات دہ پڑنا عظیم عبادت ہے سارے عبادت کرو بلند صلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بھی باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد امام کوشش کرو ایک صلوات انہ اللہ وارث مومنین و مومنات دے سالے سوا واسط بھی پڑھو جناندہ اس دنیے چفاتے اپنے اللہ کوئی نہیں ہے اللہ صلی اللہ دعا ہے کریم اللہ جمعی حاضرین دا ذکر پاک اٹر رایا قبول فرماوے میرے اللہ جتنے بھی ازادران مظلوم کربلا کنیزان زینب و زہرہ جتنے قدم چل کے ان مالک اللہ ہر قدم عبادت عظیمی شمار فرماوے جنہ مومنین میرے ذمہ دعائیں لئے ہیں میرے لاغر نیک ہیں اس پاک ذکر دا صدقہ مسجا فرماو بالخصوص جو مومنین بے اولاد ہنس ہیں کیا دے چھے پتر دا صدقہ مالک اُنہ دیا جھولیاں بات فرماو میرے اللہ جنہ پتر دتنی حسین بادشاہ دے یوسف دا صدقہ اُنہ دیا زندگیاں دراز فرماو مولا بانی مجلس بائی احسن درز کے جزافہ فرماو انہ دے جتنے بھی مرہومین اس دنیے تو ٹر گئے ان مالک اُنہ دے درجات بلند فرماو اور دوارے بھی جتنے مرہومین اس دنیے تو چلے گئے ان مالک دامن علی محمد نصیب فرماو اگر کوئی مومن بے گناہ قید ہے امام موسیٰ قاظم دی زندگی دی قید دباستہ مالک اُنہ جلد رہی اتا فرماو دعا ہے اس نازک دورج ما حسین دی تو ان کے کمین دا موتا جنہ کرے اور دعا مگمولے ایسی اسباب پہ دکرے اصلا تمام شیعہ ایک ذہن ہو کے ایک پلیٹ فرم تجبہ ہوئے مولا سانو اتفاق کو اتحاد نصیب فرماو آخری دعا ہے جو بندے آمین نہیں اکیس دعا تے سارے آمین اکھنا دعا مانگو اس نازک دورج کریم اللہ ساڑے بارے میں امام دا ظہور جلد فرماو ماشاءاللہ کوشش کرو ایسی خلوص علی صلوات پڑھو جو دعا مانگو زندہ سلامت رو توڑیاں زیارت نصیب ہو گئی ہیں بھائی دنال وعدہ وفا ہو گیا کوشش ہے علی محمدی بارگاہ دوچ اصلا مل کے ایسا نظرانے عقیدت پیش کریے جو ساڑے دماء حسین دی راضی ہو کے جانے ذکر نہ کسیدی بہوا دا موتاج ہے نہ ہی کسیدی بولن دا موتاج ہے چاند بیٹھے ہومن دے مرفتہ لے بیٹھے ہومن اولکھا جائے لہا تو بہتر نہیں میرے نال بولو تاں بھی عبادت ہے جو چپ کر کے سنو تاں بھی عبادت ہے کیونکہ جیڑا بندہ گھاری چوائے وہ عبادت بستی آئے میں ایک لمحہ جناب دادایا نہیں کرنا چار ستنا توں میں اپنے عشق دی نماز شروع کرنا لگا اور انہ چار ستنا توں ہی پھر فیصلہ کر دیں جو تُسا کتنا سننے میں کتنا پڑھنے چاہی دیں ذہن حاضر ہوئن تمہیں عظمت کر بلا دیا چار ستنا جناب دے حوالے کرنا لگا جو تھے فنا کے شکار بقا مانگنے لگے توجہ میرے لے پاس ہے جو تھے فنا کے شکار بقا مانگنے لگے جو تھے فنا کے شکار بقا مانگنے لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے توڑی انہ السلام بات ہوئے ہیں جو تھے فنا کے شکار بقا مانگنے لگے جو تھے لا علاج وہ دوا مانگنے لگے ستر تھے منہ پتہ لگ سی کون کس میار دیتے سنو تا پہ ہے جو تھے فنا کے شکار بقا مانگنے لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے خون حسین پاک کی تاثیر دیکھئے کربو بلا سے لو شفا مانگنے لگے شاہ سلام ہے اس بندے دے ہاں بسم اللہ کرا کیا مقام ہے کربلا دا کیونکہ پاک سرور دوچھے جان دیو تسفر دوچھے امام دین دیئے بندے میں محافظ محافظت واسطہ ہی بندنوں کو رکھنی چاہیے دیئے کتنی عظمت ہے اس کربلا دی مٹی دی کیونکہ ایٹے ٹیم میں کتاب اچ بڑے خلاصت المصحب دوچھے کہ ہر وقت ذریعے امام حسین علیہ السلام دیو تے ستر ہزار ملائکہ جیڑا مسروف تواف ہے ٹونٹی فور آور چوی گھنٹے جیڑا تواف کر رہے اور جی جی بلکل ہمیں گلے ستر ہزار ملائکہ امام حسین علیہ السلام دے روزے دا جیڑا تواف کر رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں اور پھر میں کتاب بھی جانے بھی پڑے کہ جیڑا ستر ہزار ملائکہ ہیک وار آن دائے پھر قیامت تک اس دوبارہ نہیں آمنی پھر وہ دیواری بھی نہیں آمنی اور جیڑے ملائکہ حکم خدا دنال اذن لے کہ جرہ حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت وستے آن دیں تواف وستے آن دیں تجرہ ملائکہ پچھے ہوں دیں کہ او ستر ہزار دے پاسے دیکھ کے پھر میں دیں کہ تو سام خوش نصیب ہو جو حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت وستے گھن دیں پہ ہو تجرہ ساڑے وستے تو فتن حسین بادشاہ دی تربت دی مٹی ساڑے وستے لے بسم اللہ الرحمن بھائی ظاہر ویندن تب انداد ہے نہیں جی ساڑے وست خاک شفا دی جس بھی کوئی لے آمنا ٹھیک ہے نا جی تو ملیکہ پہی آخ دیں جنہیں ملیکہ سلام کر دیں تو پھر واپس ویندن تو خاک شفا لے کے جان دیں حسین بادشاہ دی تربت دی مٹی چاہ کے لے جان دیں عظمت خاک کربلات تقریباً ایک مجلس میں پڑھ سکتا لیکن میں چار سترہ پڑھا لگا جناب دیاں تبیتہ پریشان نہ ہو جا میں نے کیا مقام ہے خاک شفا دا چار سترہ میں ہورپڑھا لگا تاریکی انسان کو زیادہ دینے لگی ہے سار چونہ تاریکی انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اک سے سما دینے لگی ہے ہے خاک مگر اک سے سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹیوی زمانے کو شفا دینے لگی ہے ہاتھ اچھے حیدری بسو بلکرا بولت انہوں زلامت رکھے ہیں اچھا جی بسو بلکرا تاریکی انسان کو زیادہ دینے لگی ہے ہے خاک مگر اک سے سما دینے لگی ہے شبیر نے کربل میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹیوی زمانے کو شفا دینے لگی ہے معصومین نے فرمایا ہے کہ جیڑی مردہ زمانت علاج لبدہی نہ پیو ہوئے انہوں خاک کربلا پانی دیوجھ گھول کے پیوا یقیناً اگر اقید دنال پہ ویسے نہ یقیناً تنو شفا مل جاسی چلو چار سترہ ہور میں پڑھ دیما بڑا ایک خوبصور کیونکہ بڑے پیارے پیارے میرے بھائی ہیں جیڑے شاعر بھی ہیں اور لکھ دیئی بڑا سونے بھئی احسن بھی کمال لکھ دینے تو چار سترہ میں ہور لکھ دیما جناب دے ذہنہ دیتے لکھنا چاہنا کئی بندی آ دینے جو میں دیوارہ دیتے لکھنی ہیں نہیں دیوارہ دیتے نہیں دیوارہ دیتے لکھیاں مٹ جاندے جناب دے ذہنہ دیتے میں لکھنا چاہنا چار سترہ بڑے زیرک اور دانا چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤ خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر تو ساتھ زمانے دوچھ نگاہ کرونا ہر بندہ خدا کو لو منگ دے بولو میرے نال ہر بندہ ہی اللہ کو لو منگ رہے ہیں کہنات دا کوئی بھی انسان ہے اوہ اللہ کو لو کیونکہ آج تو ہی ساٹھا ساٹھا کچھ لنگر پانی آ رہے ہیں بولو میرے نال خیرہ لیکن کربلا دے میدان دوچ ادھی ترتیب بدلی یہ بدلی کیسی ہے خیرات کی ترتیب انوکھی تھی یہ حیدر حیرت ہے کہ سائل سے سخا مانگ رہا ہے حیرت ہے کہ سائل سے سخا مانگ رہا ہے سنتے ہیں صدا بندوں سے سنتے ہیں صدا بندوں نے مانگا ہے خدا سے کربلا میں تو بندے سے خدا مانگ رہا ہے تو اڈیان اسلام آدھوئے نا امام حسین باشاتون اسلام ادرکے جی اب آدھو سلامت رہو تو سجیو تو اڈیان اسلام آدھو مل کے باوازِ بلند سلوات بٹھو جائے پھر بھی درود والے محمد دید آتے ہیں آہو واہو آہو حمد سہتا آہو نرجم بسم اللہ 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 مالک سبر و رضا کے پاس رہتا ہے مولا تو نے اسلامت رکھے مولا تو نے اسلامت رہتا ہے زمین پہ رہتا ہے زمین پہ رہتا ہے دن خدا کے پاس بسم اللہ مولا تو نے اسلامت رکھے زمین پہ رہتا ہے زمین پہ رہتا ہے مولا تو نے اسلامت رہتا ہے مولا تو نے اسلامت رہتا ہے مولا تو نے اسلامت رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی نبیاں دیشافت میں جیساں بھی کھڑے ہو سائیں نبی بھی امت ہے نا بولو میرے نال اسلام بھی امت ہے ٹھیک ہے تو خالق کینات نے فرمایا کہ میرا حبیب میرا سونا میرا مٹھمدنی وَلَيْلْدِيَا ظُلْفَبَالَا تو آہا یاسین اگر تین نہ بنا مہا پھر کھنات نو ہی نہ بنا مہا اللہ نے کھنات نو خلق فرمائے پاک سرورے کھنات دیخاتے رہے تو جہاں دیخاتے رہے اللہ نے پوری کھنات نو بنا جئے تو میں اپنے پیارے نبی دی عظمت دی جنال نو ایک پیاری جی نا سوڑوا دے وہاں بھائی احسن نے لکھی اور بڑی کمال نا تنہا لکھی ربی الول دوچ میں یہ ناات پڑی ہے اور بڑی پہچان پڑی ہے میری ناات تو میں آکھے چلو کوئی کا سیدھا انہوں نے ہی پڑھ دے ہوئی ہے تو سامنے ناات آگئی ہے تو چلو میں تو انہوں نے ناات سنوا دے وہاں کیونکہ ناات میں اتھ نہیں پڑی تو میرا دل چانتا ہے کہ میں جناب انہوں سنوا دے وہاں پروگرام ہے جی پڑی یہ ناات ہاتھ بے شک بن کی ببیائے لیکن جلے کھولن دیواری آوے انہوں نے ہاتھ کھڑوے آئے بھی سے ٹھیک ہے نا جی بندے آدھن نا جی انہوں نے زاکر آدھن انہوں نے ہاتھ چاہ کے نعرہ لاؤت انہوں نے انجلوں میں انہوں نے کدا نہیں آکھا تو ہاتھ چاہ ورن نال کوئی شانج فرق نہیں ہونا ہاتھ او نہ چاہ بے جیدے پیر ہاتھ چمیا نہ ہوئے جیدہ غدیر ہے تو خود نبی نے ہاتھ دکھایا ہوئے بھئی ہاتھ چاہ کے نہ ڈکھا میں نہ نبوت بچ دی آئی نہ رسالت بچ دی آئی یہ ہاتھ چاہ ورن نال ہاتھ کوئی نقصان نہیں ہوندہ ہے یہ ہاتھ چاہ ورن نال بندہ ہاتھ چاہ کے جو داد دیندہ ہے انہوں نے سمجھو ایک غدیری داد آ رہی ہے جی بالکل ہمیں گا لے مولتون سلامت رکھے پڑھئے جی جناعت ایسا رسول جس کی میرا رسول جس کی تیرا رسول جس کی سب کا رسول جس کی رئیت ہارے کے نبی ہے بسم اللہ کرانجی تو آڑیاں نسلا آباد ہوئیں جی بسم اللہ کرانجی آبادو سلامت رہو نہیں فردے سانی چاند بندے جڑے انہوں نے بلکل انہوں نے سیری نہیں ہلا جا ہاتھ ہلا ہونا تھا بات دی بار باتے انہوں نے بندے سیری نہیں ہلا جا چلو فردے سانی پڑھا سا پھر انہوں نے چہرے دی زیارت کرے سا یوں بندہ بول سکتا ہے یوں نہیں بول سکتا سار چاہو تو دیکھو میرے پاسے ایسا رسول جس کی رئیتی ہر کی لبی ہے وہ شہر علم جسی کا جس کا وہ شہر علم جسی کا جس کا وہ شہر علم جسی کا جس کا درواز لبی ہے شہر علم جسی کا آپ آدھو سلامت رو مولت انہوں سلامت رکھے تو سنجیو توڑیاں زنیہ در آدھو میں آؤ ڈسنجو میرا نبی سونا کتنے کیونکہ باقی آس آڈی بھائی جوڑی لکھ چوئی ناد بڑی ماشاءاللہ توڑی لاکہ بڑی سونی سونتے دو چیزا بطن دیا نہیں چنگیا لگ دیا بطن دا شائر ہو سیند بطن دا پیر ہو سی ہوئی بڑا ہولا ہوں دے چنگا بندیاں نہیں لگ دا بار بھامے ہو دی بڑی عزت ہو سی بطن دا ذاکری بندیاں چنگا نہیں لگ دا لیکن ماشاءاللہ سوننا لکھ دے نہیں سون دے پہو ماہ حسین دی توڑے تیرا دی ہوگے میرا نبی سوننا کتنے دسامہ نبی دے حسین دی جھلک سارچاو واقعات اگر میں ساری تشریح کرا پھر جڑی شیر دی دوحانیت ہے وہ تھوڑی کم ہو جا سی لیکن میں بلا فضل میں جناب موشیر سوننا لگا میرا نبی سوننا کتنے موسیٰ جو سینہ پایا نور جبین تیرا موسیٰ جو سینہ پایا نور جبین تیرا خیرات حسن تیری تیری خیرات حسن تیری تیری یوسف کو ملے گئی ہے کیا بات ہے بھائی پڑیا دنیا ہمین امام حسین آبات حسن جیو طوریéré دنیا د becomes جہاں شیر تے احسن بھائی بڑی کمال داد ملئی بڑیاں دادھا ملئی ہے اور اس شیر تھی جنہوں میں کافی جگہ تھے اے نارد پڑی ہے جہاں شیر میں پڑھنا لگا واقعہ مراج بھائی نے ایک شیر جو بند کھیتے تو بڑی کمال سطرہ لکھی ہے واقعہ میراج پاک سرورے کینات میرا آئی تک ہے پھر ہویا کیا ہے انہوں نے لطف سلینے جو میں انہوں نے کمال شیر پڑھے میں کوشش کر دا جو میں انہوں نے کمال کر کے پڑھا تاکہ جڑے بندے چپ بیٹھے انہوں نے بیجدہ دے میں تاکہ آئے جو بولنواز تے بیٹھن تاکہ تھوڑی جی نوانی زبان بھی ہل جاوے دیکھنے میرے پاس ہے میراج پر محمد ایک پر یہ سوچتے تھے میراج پر محمد ایک پر یہ سوچتے تھے کیا لہجہ تو ہے علی کیا علی کا لہجہ تو ہے علی 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 شہباز 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم سلامت مولا سلامت رکھے تم سنجیو مراج پر محمد ایک پر یہ سوچتے تھے لہجا تو ہے علی کا علی کا لہجا تو ہے علی کا بیرے علی کا لہجا تو ہے علی کا علی 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 کا لہجا تو ہے علی کا علی کا پر بولتا جلی ہے کیا بات ہے وادیہ دنیا ہوئن امام حسین بادشاہ دون سلامت رکھے تو ساق ادا کر شڑے پاک سیدہ قواتے ترازی ہوئن کسیدہ میں بسم اللہ دی مولا رزق کسیر اطاف فرماوے کسیدہ میں شہدادہ امن امام حسن بادشاہ دے نفیس پتر دی عظمت جناب نسلہ مر لگا جس کسیدہ تھے زلہ شیخ پوردویچو میں نوں ایوارڈ ملیا ٹھیک ہے جی تو او کسیدہ میں جناب نسلہ مر لگا کیونکہ احسن بھائی تھوڑ جا سامنے آپ ہو آنا توسا نظر نہیں آرہے ہاتھے سامنے تھوڑا جا مہربانی کمال سترہ لکھیوئین جو یہ میں جناب دے حوالے کرنا لگا بلخصوص احسن بھائی شہزادہ امن امام حسن بادشاہ دے نفیس پتر دی ازمدہ میں جناب نسلہ مر لگا اجازت ہے جی کیونکہ بڑے احزیرہ داناچے رہے بزرگاں توں بلخصوص میں دعا لینڈ دی خاطر اگر لفظ اس قابل ہوئیں بزرگ بلخصوص میرے حقی دعا کریں سنٹھ جوانہ تا پھر بولنے ہی بولنے جوانہ توں داد لینڈ دکھاتے میں قصیدہ شروع کرنا لگا ایے وہ چاند کی تھی ساتھ بھی وہ کا اور یک مکی ا endure یہ ک pros اے وہ چاند کی تھی ساتھ بھی سار چاہنا بھئی سار چاہنا وہاں کا اور ایک مکی حسن کے گھر میں آ گیا جو حسن سے بھی تھا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی بسم اللہ قرآن حسن کے گھر میں آ گیا جو حسن سے بھی تھا سخیوں کی بات میں میں کچھ ایسے سما گیا تکسیم کھرد کے لیے کاسم بھی آ گیا ہاتھوں چے ہیدری تکسیم کھرد کے لیے کاسم بھی آ گیا بسم اللہ قرآن جی مولادون سلامت رکھے جنہ سترہ تیمہنو ایوارڈ ملیا اوہ سترہ میں جناب دے حوالے کرنے لگا اے ہاتھ بدی کھلوتا میری ایک ستر بھی ضائع نہ جاوے دل آکھے تھا میرے نل بولی مگر نہ کوئی منتل عداد چاہی دی نہیں تو آٹھے ساٹھے گھارج کوئی بچے پیدا ہوئے مثال تو عورتے لون دیندہ بچے جی آزاد بہ بڑا لون دیندہ بڑے سالنا بات یعنی ایسا آپری گال کر رہے ہیں تو پھر سارا رشتہ داروں دا بیڑا کٹھو گئے دے تو کوئی ناز دیگل کر کے اکسی میں انہوں سارا دن چاہا کے کھڑے سا بولو کوئی اکسی میں انہوں مہدہ پینگا جلے سا کوئی اکسی میں انہوں ٹڑنا سکھے سا کوئی اکسی میں انہوں مٹھیے مٹھیے بولیا سکھے سا شدادہ کاسم دنیا تھی آئے محلہ بنی حاسم اکتہ ہویا سب دو پہلے شدادہ اکبر نے جلدی دن آل کاسم نو چایا چیرہ چمی آتے ودہاں نہ لایا ہنہوں دیگل کی تھی شدادہ کاسم نچیرہ گورنالڈے کے فرمایا اکبری یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سجاد کہہ رہے ہمیں لوری سناوں گا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی ہا سلامت رہے نے بسم اللہ کرا جی تو سجی یوتوری ازنیہ ہوئن امام حسین بادشاہ تونہ سلامت رکھے اب آجو سلامت رہو شدادہ کاسم نچیرہ گورنالڈے کے فرمایا اکبری یہ بولے اس کا میں جھولا جھولاؤں گا سجاد کے رہے ہمیں لوری سناوں گا اگریہ سترہ دومادل کریجے پھر بولی اس کا میں جھولا جھولاؤں گا اچھا سجاد کے رہے ہمیں لوری سناوں گا بولے حسین اس کو میں چلنا سکھاؤں گا آپ پاس کہہ رہے ہمیں لڑنا سکھاؤں گا سابس سابس اے ازادار دمیار ہے بولردہ بسم اللہ کرا باری ادنیہ ہوئن آباد و سلامت رہو جی تو سنجیہ ہو تو باری ادنیہ دراد ہوئن آباد و سلامت رہو شداد ایل اکبر ہانا اللہ کفر میں دیکھڑے ایل اکبر یہ بولے کہ میں جھولا جھولاؤں گا سجاد کہہ رہے ہیں میں نوری سناوں گا بولے حسین اس کو میں چلنا سکھاؤں گا آباد کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا وہ حسن بے مزال کے عالم عثیر ہے وہ حسن بے مزال کے عالم عثیر ہے مورے بھی کہہ رہی ہیں کہ قاسم امیر ہے ہاتھو چھے حیدری مولتوں نے اصلابات رکھے باری ادنیہ ہوئن عباس کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا بھئی جہاں دے استاد دنائی عباس ہوئے اس شگردے کیا کہنے عباس کہہ رہے ہیں میں لڑنا سکھاؤں گا بات مسئب دیئے لیکن میں فضیل دے اندازج کرنی ہے میں نام چاہے ازادار اندیاں کی واس بہیاں نے لیکن بات فضیل دے اندازج ہے کربلا دے میدان یعنی جناب عباس نے شہدادہ قاسم نے پائنس سال دلے کے تیرہ سال تک انسکھایا یعنی جنگی محارت جتنی ہے جناب قاسم اچھ موجود آئی یعنی لڑن دے جتنا بھی ٹیلنٹ ہوندہ ہے جناب قاسم اچھ موجود آئی تیرہ سال دے سنگ کربلا دے میدان جدہ شہدادہ میدان جامل لگ گئے نا تے چاچے نو ملنوستے آئے تلوار لہا کے چاچے دکھت مند رکھیے دیکھیا دن چاچے دعا فرماؤ جناب عباس نے اپنے تس سے شگرنو ہاں نال لیا تے دیکھ کے فرمائے دن قاسم بھا میں تیرہ استاد میں آ لیکن قاسم تیری ہے زندگی دی پہ لی جنگ تے اوہی تو ترہ دن دتس ہیں تے اگے نو لاکھے اس نو لاکھ دے بیچ ایسے ایسے جوان بھی ان جن نچو ہک بندہ ہزار بندے نال کا لہا لڑن دی طاقت رکھ دیں ارزق جیسے کمینا تیرے مقابل چاسی جد واسطے میں اب واسطی ضرورت ہے تیرہ سن ہے تیرہ سال دا قاسم تے ایسے کمینے نال بھی لڑنائے آج آپڑے جذبات اظہار کر جتنا سمیت نو سکھیں دریاں آج آپڑے جذبات دے لفظہ نال اظہار کر قاسم توں میدان جا کے لڑ سکی میں چاچے دے قدماتے ہاتھ رکھے ہاتھ بان گیا دے چاچا ہکتا دعا بھی فرماؤ بات اپنے جذبات اظہار کر کے چاچے دے پسڑے گیا دے کہ چاچا تلوار جون چلاوں کے دشمن دوہائی دے دادے شجا نجف سے علی کی کلائی دے شابہ 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 شیدہ دار دا میار ہے بولن دا دشمنہ کران جی تسا جیو توری انسلابہ دووین شجا دے قاسم چاچے دے پسڑے گیا دے کہ چاچا تلوار جون چلاوں کے دشمن دوہائی دے دادے شجا نجف سے علی کی کلائی دے تلوار جون چلاوں کے دشمن دوہائی دے کیا بات ہے گوڑی ہے نا سلاباد ویڑ بھائی تلوار جون چلاوں کے دشمن دوہائی دے جنکار تے گے حق کی فلک تک سنائی دے بھاگیں جدھر یہ موت کا پہرہ دکھائی دے جنکار تے گے حق کی فلک تک سنائی دے کیا بات ہے کیا بات ہے موت کا پہرہ دکھائی دے مجھے دل کہیں کہ گازی جرار آگئے مجھے دل کہیں کہ گازی جرار آگئے یا ہر طرف سے ہے در کرار آگئے سارے بولو ہے بری یا ہر طرف سے ہے در کرار آگئے اب آدھرو ماہ حسین دی تو اڈا ٹرائے قبول فرماوے میری امید تو سونا تو سو سمات فرمائے باگ سیدہ تو اڈا ٹرائے قبول فرماوے بستبرکن ایک جملہ مسائب دا مسائب پڑھن دی خاطر میں ایک ستر دا سہارا لینہ رج کے مسائب پڑھ سا کوشش کریں مدہ ہائے نکل جاوے جیٹو ہائے نکل دئیے اور یقیناً قبول ہوں دئیے سادھک امام نے کو لے کے بندہ آیا مولا تو آڑی جاد دے غم میں جا سکے میں رو بھیئے مولا کو یہ انداد دسا ہو فرمایا غریب بندہ کس ہے جو میں دل لاکھے بسم اللہ کرا بے موسمیں لٹے ہیں دا شیٹس سائجے میں دل لاکھے دیکھ کے دے مولا ایڈیسا اور رومن دے بھی ایک انداز ہے ایک ترتیب ہے مولا جے وین کر کے رو بھیے امام نے فرمایا اگر وین کر کے رو بھیے نا تو پھر میری ڈاڑی زینب دی سنت ہے او میں صدکے ہو جاوان سہل حد بن کے دے مولا وین بھی کرا نالماتم بھی کرا فرمایا آسگر دی مہا دی سنت ہے سہل پریشان ہو کے دے کہ مولا جس بندے نوں رومن نا آوے او بسم اللہ مولا ہر ازار دار دی ہاں تا نہیں آسکتی مولا جیڑا بندہ نرو سکتی فرمایا اس بندے تے اسا نراض نہیں ہوندے اس باتی اس بندے دے حق کی دعا کر چھوڑیں دے اس وقت سے دعا کریں دے وہ بندہ جتنی دیر مجلس جبے تھری ہے سچیندہ تیرے ایڈی ویڈی گھر نوں لٹیا کیوں اندہ کسور کے ڈہا اندہ جرم کے ڈہا وہ مسجد کیوں جا ہوا اے صبح شام ویڑ دے علی علی تو بکا لے دو ستا دکان دی دوا ملے ویسی آ صبح شام ویڑ دے علی علی تو بکا لے دو ستا دکان دی دوا ملے ویسی آ صبح شام ویڑ دے علی اے لی تو بکا لے دو ستا دکھانی دماں ملے ویسیاں صبح و شام ملے دیری اوہ میں صحیح کیوں جاوہو دکھانی دماں ملے ویسیاں زینب دے ویر دی گھار وچ پھوڑی چاوچا زارا دی دواں ملے ویسیاں زینب دے ویر دی بلا ہوئے دیاں لی دیاں پڑھیں تے راضی ہوئے زارا دی دواں ملے ویسیاں مٹی آتے بیٹھے روانا دعا پہ کرنا جالا حزین نروے زینب دے ویر دی اس دوڑی دعا پہ کرنا جالا کبرت حزین نروے زینب دے ویسیاں بلا ہوئے جیڑا بندہ آئے ویلی کر سکیا اس دو اور بھٹی دواں پہ دیلا جالا حزین دے زامنے حزین نروے اے او گریبے جنہوں مینی نہیں رنیا اے او گریبے جنہوں دیاں نہیں رنیا بلا ہوئے 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 ڈیم رشتہ اے پہین تے دھیدہ ڈیم رشتہ اے پہین تے دھیدہ کربلات بتا لگے جو زیادہ پیارا کیڑا ہوں تے جڑی مہین آئی اور سکر قدمتے کھاڑ گئی جیڑی دھی آئی اور جار قدمتے آگے کھاڑ گئی گالے میں دیند جملے اوپ پڑھ دیا این جن اپا چھوڑاونا انہوں کربلاتی چھوڑاونا گئی بھلا ہوئے بھلا ہوئے دیاں لی دیاں توڑے تیرا دی ہوئے خیمی اچھو نکلیے بابینوں ملہ نوازتے چار قدماتے کیوں کھاڑ گئی اللہ درجات ملند کرے اللہ مناثر باز ملتانوں نے دی دوانی سنے آئی جتھو تائیں قاتل دا آتھ ویند آئی اتری دور کھڑی رہی جدہ چھوڑی جرم چلی پیو دے گلتے خون نٹھا جلدی دے نالا کے پیو دے گلتے جھڑ بھئی روکیا دی آئی اینوں نہ مار یرلے جرم چلا جا مہین دے بعد زندہ رہ کے گیا کرنے صدقے ایک شمر کمینے ایک شمر کمینے اعلان کی دا لگا تھیر بھینی دے ہاتھ ظالم اعلان کر کے عادہ بدائے جے کو کچھ نہیں لفظہ اورے تسٹے مظلوم دے آزخے بھلا ہو بے بھلا ہو بے ماہ حسین جی تیرے تراضی ہو بے جس میں لکھ رہا جے کو کچھ نہیں لفظہ اورے تسٹے مظلوم دے آزخے صدقے ہو جا ماں دوسرے لگ رہا ظالمہ دائی کو پتھرا نال ہن مار دے ہو ایدہ غازی لئی دنیا تے ظالمہ دائی کو پتھرا نال ہن مار دے ہو آئے آواز دے دے میں نے دلاش نہیں لکھنی بسم اللہ کرا بھلا ہو بے بھلا ہو بے جائیں آلی دیا راضی ہو میں نے مولادون سلامت رکھے پاک سیدہ تو اٹھٹ روائے قبول فرمامن میں نے دپیا ہار آکھ روان بستے جڑ گئے پانک یا ست میٹ تو دیکھ میرے پاس مکان جانے تے چودہ سو میل دی تھکی ہوئی سہیڈ جانے ہر ازادار آپ ہی ہنگ پنند دی کوشش کرنی میں تا کوشش کرنی جو میں سبب پیدا کرا ازادار دیا اکوست جاوے اور یقیناً یہ ہائیں ساٹھا ذریعہ نجاہ تے کبر جب تلگ سی جو مظلوم دے غم میں چرمنا کتنی عظیم عبادت آئی لہ بیٹھے اکبر دتسہ بابا جنہائے نہیں کیتی مینو نساب نال دساؤ امام سو کھلتھے بولو میرے نال بزرگ زاکران دیکھ ادب دا لفظے چلو میں دا سہارا لما او پڑ دے ان کے اکبر دے سینے دی ٹیک گھنگے بسم اللہ کرام عباس دے بازوں دا سہارا لے کے زمینِ کربلا نو ما زہرا دی جھولی سمجھ کے اکبر دتسہ بابا لے بیٹھے جنہائے کربلا دے ظاہرین اس بات دی گوائی دے سین کہ جتھے امام لتھن اتھے مسجدِ امامِ زمانے میں اکھی نال بے کیایاں کہ جتھے امامِ زمانہ علیہ السلام دی مسجد ہے مقامِ امامِ زمانہ جتھے امام نہ زین تے ہیں نہ زمین تے ہیں باروہ آج بھی پردہِ غیبتِ پانی نے خون روکیا دے کہ میرا سلام ہوئے کربلا دے اس غریب ڈاڑے تھے کہ جیڑا نہ زین تے ہائی نہ زمین تے ہائی کافی دیر تیران تے کھڑا رہے ہیں او میں صد کی ہو جاما اور مسجدِ امامِ زمانہ تُلے کے جتھے امام دے گلتے تیران ضربان چلین جتھے کربلا دے ظاہرین اس بات دی گوائی دے ان کے فاصلہ بہت زیادہ بندے ساڑھے نال کیونکہ کافی ذاکرین دا کاف لہائی ماتمی بھی ہیں تو میں پھر اپنے کیونکہ اسا سارے ذاکرہ کٹھے ایسے میں اپنے استاد نے تو پچھیا پیر بابا سید مشتاق حسین شاہ سے میں کہا کہ بابا جی تو سفر زیادہ بندے تے امام اے سفر تے کمیں کیتے اسا سارے ذاکرہ پھر بڑا ماتم کیتا مومنین بیراجر انہیں انہاں فرمایا اس جاتو لے کہ کسنہ لی جا تک ادھے راہ تک تشمر لے گیا ہے ادھے راہ تک نو لکھ مرندہ رہی ہے اوہ میں صدقی ہو جاماں کوئی تیر مرندہ ہاں کوئی تلوار مرندہ ہاں جینکمین کول کائی شہنائی مظلوم دے زخم دے گرم رے سٹے دا ہی بس فقط میں ایک ستر پڑھنی ہے زیادہ مسیب نہیں پڑھنی دا قبلہ سیب تشریف فرماہن مولا علماء حق کا دا سایہ ساڑھے سرانت نصیب فرماوے کیونکہ ساڑھے وست علماء بہت بڑا سرمایہ ہیں علماء کیونکہ ساڑھے جڑھے اصلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ دے ہیں ساڑھے وست علماء ایسے ہیں جو میں ایک دیوار ایک امارت جڑی ہو ستون جڑو دوی ستون ہوں دے اگر وہ ستون گرہ دے ہو پھر امارت کسے کم دی نہیں گان دی تو کوشش اصدئیو کر دے ہیں علماء احترام کر دے ہیں کہ ساڑھا سرمایہ ہی علماء کرام ہیں اصلا انہوں دی اولاد دی مانے دیں تو علماء ابھی حق بڑھن دیں اگر ساڑھے جگہ گلتی ہوئے تو ساڑھے بہا کے سمجھامیں تو نہ کہ ممبر دیو تے کھڑو کے ساڑھے کیونکہ اصلا بلکل انہوں دی اولاد دی مانے دیں تو کیونکہ ممبر دیو تو اختلاف شروع ہوئے ساڑھے اختلاف مٹھا ہونا چاہی دے پنڈی بھنٹی ہیں دے ویج میٹنگ ہوئی تو پھر سارے زاکرہ نے آکھے یہ اینج ہو گئے انتے ہیں لیکن نہیں ساڑھے اتفاق کرنا چاہی دے ساڑھے کون وہ کٹھا ہونا چاہی دے بھائی دنیا ساڑھے نال لڑ دی پہی ہے جڑھے لوگ ساڑھے نو مرین دن انہ کدی ویکھے یو افضل حیدری صاحب بن یا اسگر بلوچے جائے ماتمی ہیں حیثن صاحب بن جائے شائریں جائے ماتمی ہیں انہا لفظ شیعت سانو ماری ہے لفظ علین ولیولدت سانو مار رہے ہیں اسا ہیکی دودھیں ہمیں کٹھڑنا شروع ہوئے ہیں تو سانو اتفاق کرنا چاہی دے سانو ایک پلیٹ فارمتے اکٹھونا چاہی دے ساڑھی ایسی قوم ہے جو اگر ایک جگتے اکٹھی ہو جاوے تو پھر دنیا دی کوئی طاقت سانو گرا نہیں سکتی اگر اسا سارے ایک جگتے اکٹھے ہو جاویے تھا تو مولا سانو ایک پلیٹ فارمتے اکٹھو ہمار دی توفیق اتا فرماوے میں ایک ستر پڑ دا دے باس میرے حصے دی حاضری تمام اکبر دا تو سا بابا لہے بیٹھے اٹھ قاتل والگے نو انامہ قاتل شمر سارے ایک کو بے شمار دی لانتے سے اس کمینے ایک کھاتج خنجر چاہے ایک کھاتج پتھر چاہے خنجر نو پتھر دینا مردی ایو جی اطلاع دیتی ہے مغلوم دا سجر و سار مٹی دے وجہ لگتے او میں صد کی ہو جا ماں امام نے سر چاہے کمینہ دیکھا دے جاگ میں آگے امام فرمیدن او کمینہ من پاکے میرا قاتل تویں تے مارنے میں مریونے میرے چھوڑا مرنے اللہ کوئی نہیں جنہ چھوڑا مرنے آئی اور ایک من دریات سامگئے فرمایا جی میں مردی اکھی مارے امام فرمیدن میں حجت تمام کرنی ہے پوران جنت اکسن فرمایا ہار کہیں آمنے جو میں میری ساٹھے تھے سال دی تھی آمنے بلووے بھئی بلووے کوئی تبیٹھے یال چھوٹی اولاد اللہ فرمایا جی میں نو ملن آسی ہوتا ہے انکہ نو دیکھ کے ڈر دیئے میں تیویہ در آنا شمر کنڈ کی تیو سی مظلومے کربلا نے غربت دی حق کل دیتی ہے آواز ہار کہیں سنیئے لیکن جو میں حسین دی پیاری تھی سنیئے نا پھوپی در دامان اللہ کیا دیا پھوپی امہ اجازت دے میں باب دوے دیا میرا بابا غریب بیٹھا سڑے دے میں باب در سیدہ دیکھ سا کربلا تو شام تک میں گوائیوں دیکھ ایک سا میرا بابا نماز پڑھ دا مارا گئے اس میں میری یالیہ سین دی آواز ہنی سکینہ بار اتنے تیر پہ چل دیں سارے دشمن ہیں باب تو ویسے کی میں آتما نے کیا دیا پھوپی اجازت تو دے جا باتے نو لاکھ جانے میں سکینہ جانا سکینہ بسم اللہ کرا پھوپی تو اجازت مانکٹو روپی چھوٹا جبرکہ پایا جدہ ہیوانہ دینے رہے آئیے ہیوانہ چو گزر دیو دی آئی جدہ ہیوانہ چو گزریہ تے شامیہ تے کوفیاں چاہیے راشت نہ دیر آئی چند قدم چیندی آئی تے مٹی تے جھان پون دی آئی باز سمیل کے اٹھین دی آئی باز مٹی تے جھان پون دی آئی جدہ چوتھی دفعہ مٹی تے جھڑی ہے اس ویلے مٹی تے جھڑی ہے اس ویلے مٹی تے جھڑی ہے ایک ویری سجیے ڈٹیس ایک ویری کھبے ڈٹیس ایک سفیدری شامیہ جدے سامنے آکے کھڑ گئی ہے یا شایر حل رہتا ابھی کدائی میں گجڑی تا بابا ڈٹھائی اے ظالم دے ایک ادھے مٹی تے کونے اس ویلے مٹی تے جھڑی ہے انساو دن آل ڈس آؤ تو آڈے بھی گھارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سے نوار سالے بچے نو کوئی مارے گلی تے بدا آرے جوار سالے بچے نو کوئی مارے اوہ دے دہرواہین تیری جرات کے میں ہوئی ہے میں مامے نو سڑے نا تیری جرات کے میں ہوئی ہے میں چاچے نو سڑے نا تے جس بچے دوار اس کوئی نہ ہوئے اوہ ہاتھ بان کے آدھے اور مار میرے چھوڑا مڑا لگ ہوئی نہیں میں مردی کے زمیز مل کے اوٹیے رو رو گیا دی آج نہ مارے میرا چاچا گا دی ہوئے بلو ہوئے بلو ہوئے شرمہ کے نہیں بھائی بسمی لگ رہا رو رو گیا دی گھڑی آج نہ مارے میرا ویر علی اکبر ہوئے بی بی آدھیے بیوارے سمید کے مارے ہون تڑا زا میں اجڑی دبا بھگت بیٹھے باس میں تہیمی آدھرانا نہ کہیں ہاتھ دینا را سمجھائے کہیں مو دینا را سمجھائے جیدہاں پیوں دینے دے آئیے مازوما دے روکسار زخمی آئے نا دی پیوں دے سمجھے آگے کڑ گئی آدھیے بابا سرچا میں جو دیکھ میں ملے نہیں ہوسین باچہ دینوں کوئی جواب نہیں دیتا دی کھبیوں والا یہ آدھیے بابا سرچا میں بھوکی آئیاں ہوسین باچہ نے کوئی جواب نہیں دیتا واد جھک دی جھک دی پیوں دے سردنالا جو کیے اگل مار کیا دیے بابا سرچا میں جو دیکھ میں تمہ چے جال لائیاں جیدہ واد بھی پیوں نے سبولیا اوہ میں لے حسرات بھریانے گاں اگر میں دو ڈٹھی ہیں جنا پہ فیزہ دی آواز آئیے واپس والا ہوسین باپا نے بھی بولے دا انجھے مازوما نے پہلا قدم چائے کاربلا دی نگری ہال گئیے دوچہ قدم چائے ہیوان دیا گوڑیا زمین دیا لگیے تیسرا قدم چائے حران جنات والا کھل گئے چوتھا قدم چیندی پہی آئی جبریل جلدی دے نال تاج لائے مظلوم دموڈلا کیا دے حسین اللہ پی آدھائی دی بولا اواز آئے میری جنات پہی دھا دیئے اگر دھی رو دیوئی وال گئیا میرا آرش ڈھے پوزیا صدقے صدقے بھلا ہوئے بھائی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بڑی روحانی اتلی مجلے سے دیا لی دیا توڑے ترادی ہوئے میرا دیا ماہ حسین دی توڑے ترادی ہوئے دیوہ پسن جائیے جو میں جھک دو پڑیاں دے پیود سامنے آکے کھڑ گئی آدھائی بابا دی پچھان آئیے تنوں کیوں مرے دین سیادہ دے ایس وقت مرے دین جو میں بطول دا پترہ روکیا دیئے بابا اے مارنا لے کونی لی سیادہ دے مسلمان ٹھٹا زابار کیا دیئے سیادہ دے مسلمان ٹھٹا زابار کیا دے بھلاوے بھلاوے ماہ حسین دی رہا دی ہوئے آجا دھی دے پیودیاں گلنا پہ یوں دی ہے یا او بے گاہ رات آیا ہے جس آرشی ہلایا ہے فارشی ہلایا ہے اے ظالمڑے کیا دے حسین دین توڑے دے یا میں تورا سیادہ دے ہو ظالمہ میرے سامنے میری دین جھنگ نہ دے سیادہ کلمہ رگیا دے امہا جلدیاں میری سکینہ نو گھلواز انہوں جنابے بھیجانے آؤ کے سکینہ نو چاہیا ہے انہوں شمار حسین باد چاہو دیاں زلفانچہ ہاتھ پایا ہے اے چاہ پہلی زرہ بوتے ماری ہے جتے لانا کئی کئی وار چمدہ اے چاہ دو جی زرہ ماری ہے تے دین دیتھا ہے اے چاہ تری جی زرہ ماری ہے تے دین دیتھا ہے میں نو ممبر دی کا سمیچے زربا چلیاں زخم ہوں دے تے خون پہر نہیں آدھا اے چھلے چھ مار تھا کہ گھنجر زمین تیرا گیا دے اے چھلے میں نو تیری سمجھ نہیں آدھیا اے ظالمہ دے میں زربا ماری ہے زخم ہوں دے تے خون پہر نہیں آدھا سیادہ دے او ظالمہ کانڈ کار میں تنوں و جڑا سوا سی میرے کانڈ کی دیئے امام خردن تتلے گردن پھیریے سیادہ دے امہ زہرہ میری گردن توں ہاتھ جا آواز آئے امہ میرا کاتل تھا کبھی ہے اے ظالمہ دے حسین تیرے نال کوئی ہور بھی کسدا پھئے سیادہ دے جدہ تُ ضربا مرے دے میری ماں دے ہتھا ہوئے دے تے رو رو کیا دیئے جھال جھال مار میں چکیاں پی پی پلے دی رہیاں نامی ضرب چلیئے اللہ جانے سکینہ باوکی میں چھوڑا یین اتھی آئیے جدھے ظالم زرباں بیٹھا مرے دا کاتل تھا ہاتھ نام کیا دیئے ہاتھ کارڈ میں ڈیپیو دیئے آیو جلکھو چون پاسل دا کوم جفادہ رو کیا دیئے کانڈ پھالی دیکھ پلا آرانو تریا